ہم انسانوں کو قدرت نے باقی جانوروں کی تلنا میں زیادہ ہی دیا ہے لیکن پھر بھی مہتو کانگشے انسان کا اس سے پیٹ نہیں بھرا اور وہ ہمیشہ ایسی قابلیت حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے جو اسے سب سے الگ اور طاقتور بنا دے کچھ حد تک وہ کامیاب بھی رہا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دھرتی پر ایسے کئی جیو موجود ہیں جن کی قابلیت دیکھ کر انسان بھی دنگ ہو جاتا ہے یہی قابلیت انہیں اس دنیا میں آج تک اپنا استفتو قائم رکھنے میں مدد کیے ہوئے ہیں اس پر ہم دو پارٹ پہلے بھی بنا چکے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اس تیسرے پارٹ میں کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں جو بہت عجیب و غریب اور شاندار ability یا کہیں کی قابلیت کے دھنی ہیں ملیا اس وڈ فراغ سے جس کے ایک خاصیت نے سائنٹسٹ کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے جی ہاں سال کا جیسے ہی ستمبر مہینہ آتا ہے یہ مینڈک ایک بہت ہی عجیب کام کرتے ہیں یہ ٹھنڈے موسم میں پوری طرح جم جاتے ہیں ان کے شریر کا دو تیہائی پانی برف میں بدل جاتا ہے اگر آپ انہیں اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے اکڑ کر مر گئے ہوں ان کے ایک پیر کو موڑیں گے تو وہ لکڑی کی طرح ٹوک جائے گا دیراصل جب علاسکہ میں تاپمان مائنس 20 ڈگری سیلسیز گر جاتا ہے تب اس مینڈک کا شریر لگ بھگ 80% تک برف میں جم جاتا ہے اس دوران اس کے شریر میں عجیب اور ارسامانے شاریرک چیزیں گھڑتی ہیں اس کا سانس لینا اور خون کا بہنا لیور کا کام کرنا یہاں تک کہ دل کی دھڑکن بھی بند ہو جاتی ہے اور ان کے گلوکوز کا سر آسمان چھو جاتا ہے اب ڈاکٹری بھاشا میں کہیں تو وہ مر چکا ہوتا ہے لیکن سات مہینے بعد وسنت کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے اوپر سے برف ہٹتی ہے اور اس کے دل میں اچانک سے الیکٹرک چارج اتپن ہوتا ہے اور اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگتا ہے مطلب یہ کہ یہ پھر سے جیویت ہو کر اپنے کام پر لگ جاتا ہے اسے فروزن فروگ بھی کہتے ہیں انہوں نے ایسی ایبیلیٹی پالی ہے جس سے ان کا شریر خون میں انٹی فریز کا نرمان کرتا ہے جو گلوکوز اور گلائکوزن سے بنا ہوتا ہے جیسے ہی تاپمان میں گراوٹ آتی ہے یہ انٹی فریز ان کی سیلز میں جا کر اس کو موٹا اور مضبوط بنایا رکھتا ہے جو انہیں برف کے کرسٹل بننے سے روکتا ہے جو انہیں مار سکتا ہے جب قریب سات مہینے بیٹ جاتے ہیں اور تاپمان بڑھتا ہے اور برف پگلتی ہے تو یہ دوبارہ جی اٹھتے ہیں اور خانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں لائر برڈ اب ہم اپنی اس ویڈیو کے سب سے خاص مہمان سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو ایک عدبت پکشی ہے جس کو لائر برڈ کے نام سے جانا جاتا ہے سنسار کے سب سے سندر پکشیوں میں شمار یہ کیول آسٹریلیا میں ہی پایا جاتا ہے یہ نکل کرنے میں بہت بڑا کشل ہے یہ دوسرے پکشیوں کے گانے کتوں کے بھونکنے تتہا کاروں کے خونس چینسو کی بھی نکل کر لیتا ہے یہ اپنے آسپاس کے واتاورن میں سنائی دینے والی لگ بھگ ہر آواز کی شاندار اور سٹیک طریقے سے پراکرتک اور کرترین نکل کرنے کی شمطہ رکھتا ہے مادا پکشی سے نر پکشی لمبا بڑا ہوتا ہے نر پکشی کی سول ہے حصوں والی بہت لمبی پونچ بہت خوبصورت لگتی ہے اور یہ جب اسے بھیلاتا ہے تو اس کا آکار وادیا ینتر تو لائر بڑ یعنی وینہ کی طرح ہو جاتا ہے اس لیے اسے یہ نام ملا ہے جاڑے کے موسم میں نر پکشی گیت وگا کر مادا کو اپنے اور آکرشت کرتا ہے آسٹریلیا کے ایڈیلیڈ چڑیا گھر میں موجود لائر بڑ وہاں چل رہی کنسٹرکشن کے کچھ اوزاروں کی آواز سنتا ہے جیسے کیل ٹھوکنا آری سے لکڑی کاٹنا ڈرل مشین کا چلنا اس کے علاوہ کیمرے ایک شٹر کی آواز بچوں کی لیزر گن اور یہاں تک انسانوں کی آواز بھی سنی پھر دیکھئے کیسے ان کی ہو بہو آواز نکالنے لگا اور جو جنگل میں رہتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے سبھی بکشیں اور جانوروں کی آواز نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں آسٹریلیا آئی لافنگ ککابورا پکشی کی تو ایسی آواز نکال دیتے ہیں کہ ککابورا خود اسے سن کر صحیح مان لیتا ہے اور خود آواز نکالنے لگتا ہے یہ اپنے آس پاس موجود قریب 20 پریجاتی کی پکشیوں کی ہو بہو نکل کر سکتے ہیں آسٹریلیا آئی نیشنل یونیورسٹی کے ویہوار ویگیانی اناستاسیا ڈالجیل کے انسار ہم واسطہ میں ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں شاید ان کے پاس عدبھت سننے کی شکتی اور میموری ہوتی ہے نیو گینیے میں پایا جانے والا اپکشی دنیا کا اکلوتا ایسا پکشی ہے جو زہریلا بھی ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے دنیا میں سب سے شکتی شالی نیورو ٹاکسین میں سے ایک بٹ راچو ٹاکسین اس کی توجہ پنک اور اتکوں میں پایا جاتا ہے یہ وہی زہر ہے جو ساؤتھ امریکہ کے ڈارٹ فروکس میں پایا جاتا ہے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پکشی اتنے زہریلا ہوتے ہیں اس بات کا پتا تب چلا جب 1989 میں پکشی ویگیانی جیک ڈمباچر اس پکشی کو اپنے جال میں پکڑ رہے تھے اسے چھونے کے بعد جب انہوں نے اچانک اپنے ہوتوں کو چھویا تو ان کا پورا مو سوج گیا اور سنو گیا تب پتا چلا کہ یہ پکشی بہت زہریلا ہوتا ہے ڈارٹ فروکس کی طرح یہ جن سے ہی زہریلا نہیں ہوتے تو ان کے پاس یہ کیسے آیا ابھی ہالیا پریوگ میں پتا چلا ہے کہ وہ اسے اپنی خادے اپورتی سے پرابت کرتے ہیں وشیش روپ سے بیٹل کی ایک پرجاتی سے جسے ایک کھاتے ہیں اس لیے یہ دی آپ نیو گنی کے جنگلوں سے بھٹک رہے ہیں اور آپ ایک سندر لال اور کالے رنگ کے پٹو ہوئی پکشی کو دیکھتے ہیں تو بس دور سے اس کا آنند لے لے نا پچھلے 65 ملین سالوں سے مگرمچ کی پرجاتی کیسے الگ الگ واتاورن میں جینے کے طریقے تلاش کر دھرتی پر اپنا استطیق و برکرار رکھے ہوئے ہیں اسی کا ایک چوکانے والا ادھارن امریکہ کے نورت کارولینہ میں دیکھنے کو ملا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں اتنی بھائنکہ ٹھن پڑتی ہے کہ ندیاں برف میں بدل جاتی ہے 6 جنوری 2018 میں امریکہ کے شیلوٹ ریور سویم پارک کے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو اپ لوڈ کیا گیا تھا اس میں دکھایا گیا کہ وہاں کے الگیٹرز نے برف میں جینے کے لیے ایک ایسی ability پیدا کر لی جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کئی الگیٹرز برف میں جمع ہوئے اور ان کی ناک باہر ہے لیکن پھر بھی وہ جیویت ہیں اس پرکریا کو brumation کہتے ہیں یعنی cold blooded جانوروں کا hibernation ایسے مشکل حالات میں ان الگیٹرز کا اپنی سانسے بچائے رکھنا کسی چمتکار سے کم نہیں ہے اور یہ ایک قدرت کا کرشمہ ہے جانکاری دے دیں کہ سویم پارک کے مطابق الگیٹرز منس 40 ڈگری تاپمان میں بھی جیویت رہ سکتے ہیں سردی کے موسم میں یہ ادھکانشت ہے ندرا کی عوستہ میں ہی رہتے ہیں ان کا metabolism کم ہو جاتا ہے اور یہ سست ہو جاتے ہیں یہ صرف سانس لینے کیلئے پانی کی freezing point پر پہنچنے سے ٹھیک پہلے اپنے موک کے کیول اوپری ناک والے حصے کو باہر نکال لیتے ہیں لنگ فش اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ مچھلیاں پانی کے بغیر جیویت نہیں رہ سکتی لیکن آپ کو اپنی دھارنا بدلنی ہوگی کیونکہ افریقہ میں پائے جانے والی لنگ فش آپ کو چوکانے والی ہے جیسا ان کا نام ہے اسی پرکار ان کے پاس لنگس اور گل پھڑے دونوں ہوتے ہیں اور یہ پانی یا پھر ہوا دونوں کے مادھیم سے سانس لے سکتی ہے افریقی لنگ فش کے دو فیفڑے ہوتے ہیں عام سمیے میں مچھلیوں کی طرح ہی پانی میں رہتی ہے لیکن ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب سوخا پڑتا ہے اور پانی سوخنے لگتا ہے تب یہ کیچڑ میں گڑھا کھوڑ کر نیچے چلی جاتی ہیں اور یہ اپنے چاروں اور اپنے شریر سے ایک وشیش بلگم کی پرت کا استراؤ کرتی ہیں جو گرمی میں سوک کر اس کے چاروں اور ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتا ہے بلکل کسی تھیلی کی طرح اور اس میں سانس لینے کیلئے چھید ہوتا ہے اس دوران یہ شریر کے میٹابولیزم کو ساٹھ گناہ تک کم کر لیتے ہیں اور جیسے ہی بارش میں واپس پانی آتا ہے اور زمین بھیگ کر نرم ہو جاتی ہے یہ باہر آ جاتے ہیں اس مچلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ سال تک بینہ کچھ کھائے پی زمین کے اندر جیویت رہ سکتی ہے افریقہ میں یہ مچلی ستھانے لوگوں دوارہ کھائی جاتی ہے جو اکثر سوکھی مٹی سے اسے کھوڑ کر باہر نکالتے ہیں دریائی گھوڑا دریائی گھوڑا ایک وشال اور گول مٹول ستن پائی پرانی ہے جو افریقہ کا مولنیواسی ہے سمجھ گئے ہوں گے لیکن کیا آپ نے گبھی سنا ہے کہ یہ خون کا پسینہ نکالتے ہیں اگر ہاں تو یہ بھول جائیے کیونکہ یہ بس ایک مِتھک ہے ان کے وشال شریر کو بہت گرمی لگتی ہے اس لئے ادھکتر سمیہ یہ پانی میں پڑے رہتے ہیں لیکن جب پانی سے باہر آتے ہیں تب بے رنگ چپ چپا پسینہ آتا ہے انہیں جو بعد میں لال رنگ میں بدل جاتا ہے جو خون نہیں ہوتا یہ ایک طرح کا چپ چپا ترل ہوتا ہے جو انہیں سورے کی گرمی سے بچانے کے لیے مویشچر اور سنسکرین کا کام کرتا ہے ساتھ میں جرمز کو مار کر انٹی بائیوٹک کے روپ میں بھی کام کرتا ہے یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ ہی افریقہ کی بھیشن گرمی میں سوست اور تھنڈا رہنے کے لیے خاص طور پر یہ خاصیت پیدا کر لیے گوبریلا یعنی کہ گوبریلا ایک کیٹ ہے جو گوبر یا انسانی ملکے چھوٹے گولے بنا کر انہیں دھکیلتے ہوئے اپنے گھر لے جاتا ہے جس کے بعد اس پر انڈے دیتا ہے اس کے بعد لاروہ اسی کو کھا کر بڑے ہو جاتے ہیں دھکیلنے کے لیے اپنے پیچھے کے پیروں کا استعمال کرتا ہے اور صرف اور اگلے پیر سامنے نیچے کی طرف رہتے ہیں آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا ہوگا لیکن یہ ہمیشہ سیدھے ہی صحیح دشا میں آگے بڑھتے ہیں جب سائنٹسٹس کو اس بات کا پتہ چلا سائنٹسٹ نے ان کے راستے میں آپسٹیکل رکھا جس سے یہ گرنے کے بعد ان کے ڈائریکشن بدل گئی لیکن بنا سمایہ گوایا یہ دوبارہ اسی سیدھ میں سیدھے چل دیئے اس کے بعد سائنٹسٹ نے انہیں ایک سرکیلر پلیٹ فارم پر رکھ دیا اور کچھ دیر بعد اسے کچھ اینگل پر روٹیٹ کر دیا لیکن یہاں بھی ڈنگ بٹل نے بنا اوپر دیکھے تورند صحیح لوکیشن کا پتہ لگا لیا اور اسی ڈائریکشن میں چل دیئے پھر سائنٹسٹ نے سوچا کہ یہ ڈنگ کو دھکیلنا شروع کرنے سے پہلے آسمان میں کیوں دیکھتے ہیں جسے ڈنگ بٹل ڈانس کہا جاتا ہے کیا یہ وہاں سے دشا ڈائریکشن کا پتہ لگاتے ہیں اس کے لئے ایک ایک ایکسپیرمنٹ اور انجام دیا گیا اور سورج کو چھپا کر شیشے کے ذریعے اس کا پرتبیمب الگ الگ دشا میں دکھایا گیا جسے کنفیوز ہو گئے اور بار بار ڈائریکشن بدلنے لگے لیکن اب سمسیہ یہ تھی کہ سورج کے ڈھلنے کے بعد اسے یہ کیسے انجام دیتے ہیں تب سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ یہ صرف سورج ہی نہیں بلکہ پولرائز لائٹ میگنیٹک فیلڈ اور انوائرمنٹ آدھی سے بھی ریڈنگ لے کر ایک نیچرل کمپاس کے طرح ڈائریکشن کا پتہ لگاتے ہیں ہے نا شاندار آپ نے اور ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ چھوٹا سہجیب کتنے سائنٹیفک طریقے کا استعمال کرتا ہے امید ہے جانوروں کی یہ انوکھی خاصیت بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کس جانور نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا ہمیں ضرور بتائیے گا اس کا نیکس پارٹ دیکھنے کے لیے ہمیں کومنٹ بوکس میں پارٹ 3 ضرور لکھنا